جنرل ہسپٹل اور کمبائن ملٹری ہسپٹل میں منتقل کیا گیا ہے زبیر ساجد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں زبیر بتائیے گا کہ اس وقت وہاں پر اندادی کاروائیاں تو مکمل ہو چکی ہیں وہاں پر اب جو فورنزک کے اہلکار ہیں سی ٹی ڈی کے جو اہلکار ہیں وہاں پر شواہد اکٹھے کر رہے ہیں جی بالکل ابھی اس وقت جو تازہ ترین اطلاعات ہیں وہ میرے اکب میں وہ جائبکو ہے جہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے دماغہ ہوا ہے جہاں پر جو فرنزک لیب کی ٹیم ہے وہ وہاں پر موجود ہے اور اردگرد کے شواہد کٹھے کرنے میں مصروف ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی یہاں پر جو دے رہی ہیں وہ پاک فوج کے دستے ہیں ایک بڑی اہم بات یہاں پر بتاتا دیلوں آپ نے ترجمان پنجاب حکومت کی بات سنی تو انہوں نے کہا جی ہم نے میڈیا سے سنا ہے کہ شاید یہ پہلے اس کا سلنڈرد نواکہ تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب حکومت کی جو اپنی انٹرنل کمیونکیشن ہے وہ شاید ابھی تک ایکٹیو نہیں ہوئی شاید ان کی صبح ابھی ہوئی نہیں جبکہ صبح تو بڑے کافی دیر کی ہو چکی ہے صبح ہونے کے بعد یہاں پر افسوس ناکواکیا بھی پیش آیا یہاں پر میڈیا کی ٹیمیں بھی پہنچ گئی کچھ افراد بھی جان پاک ہو گئے یہاں پہ ریسکیو بھی پہنچی لیکن ابھی تک آپ اندازہ کر لیں کہ پنجاب حکومت ابھی تک شاید سوئی نہیں ہوئی انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ انہیں ابھی پتہ نہیں چال رہا اس کا مطلب ہے بڑی واضح بات یہ میسیج سامنے دے رہے ہیں کہ ابھی ان کی انٹرنل کمیونکیشن ہو نہیں رہی کہیں پر اب اگر وہ پنجاب حکومت ہی ایسے کرے گی تو پھر قوم کو کیا میسیج جائے گا اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں میں جائے وکوا پر موجود ہوں جائے وکوا پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پاک فوج کے موجود ہیں پاک فوج کسی سے ابھی تک بات اس طرح کر نہیں سکتی کیونکہ آئی ایس پی آر یہاں کوئی پریس لیلز جاری کرے گا تو تب ہی کوئی اصل بات سامنے آئے گی ذرائع کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ جو چار پاک فوج کے جوان شہید ہوئے ہیں وہ ہمیں ذرائع سے تلات مل رہی ہیں ابھی تک کیونکہ پاک فوج کی طرف سے ابھی تک کوئی پریس لیلز جاری نہیں کی گئی اس کے علاوہ ٹوٹل ملا کے ساتھ افراد زخمی ہیں اور تقریباً اٹھارا اچھا زبیس آزد کیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے ایسا کوئی اندیا دیا گیا ہے کہ لاہور کے اس علاقے بیدیا روڈ اور اس کے اردگرد کے علاقے میں کوئی سرچ آپریشن کا آغاز کیا جائے گا جی ایسا اندیا بلکل نہیں دیا گیا لیکن آج علل صبح جو ہے کچھ پولیس اور رینجر کے دستے کے ساتھ جو ہے کومنگ اپریشن لاہور کے مختلف علاقوں میں ہوا لیکن وہ جو ایریا تھا وہ لاہور کا اندرونی ایریا زیادہ تھا یا جو ٹھوکر نیاز بیک والی سائیڈ ہے وہاں پہ یہ آج صبح اپریشن کچھ ہوا لیکن اس علاقے کی کبھی اس طرح اندیا نہیں دیا گیا نہ ہی کوئی اس طرح کی اطلاع تھی آپ کو یاد ہوگا جب ڈیفنس میں بلاسٹ ہوا تھا اس سے قبل جو بلاسٹ ہوا تھا اس سے پہلے کچھ ایک ہفتہ پہلے ایک جو ہے ایک لیٹر جہری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ لاہور کو کافی تھرٹ ہے اور لاہور میں سکیورٹی ہیلٹ کی جائے اس کے کچھ دنوں بعد ڈیفنس میں بھی بلاسٹ ہوا ہم نے دیکھا اور ایک افواہ بھی پہلی گلورگ میں کے دھماکہ ہے اس طرح کا لیٹر یا اس طرح کی افواہ یہاں پہ موجود نہیں تھی اور یہ ایریا آپ کو پہلے بھی بتایا کہ کافی حساس ایریا ہے یہ بیدیاں روڈ کا میں جن ناظرین نے ابھی جوائن کی انہیں میں دبارہ تفصیلاً بتاتا ہوں علاقے کا محلے وقوع ہے کیا یہ بیدیاں روڈ مانا والا چوک ایسا ایریا ہے جس کے ایک طرف جو ہے لامہ اکبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے چھے کلومیٹر کے فاصلے پر اور یہ بیدیاں روڈ ڈیفنس نکلتا ہے لہورڈ ڈیفنس کا علاقہ ختم ہوتا تو آگے بیدیاں روڈ یہ شروع ہو جاتا ہے اور اردگید جو ہے ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں اور ایک طرف کینٹ لگتا ہے اب کینٹ میں جو ہے وہ پارک فوج رہتی ہے جو زیادہ لوگ رہنے وقت اداد ہے وہ فوج کی ہے اس کے علاوہ ائرپورٹ میں بھی سیکیورٹی الٹ ہوتی ہے کینٹ میں ہمیشہ سے سیکیورٹی الٹ رہی ہے اب یہ سمجھ سے باہر بات ہے کہ اگر یہ خود کو شملہ ہوا ہے تو دہشتگر جو جس نے کیا ہے وہ کس داخلی راستے سینٹر ہوا اس نے کیا سوچ کیا پلان تھا ان کا اور کیونکہ ابھی تک جو اطلاعات مل رہی ہیں ضرائع سے وہ یہ مل رہی ہیں کہ اصل ٹارگٹ جو ان کا تھا وہ مردم شماری کی ٹیم تھی جو اس وینڈ میں موجود تھی جیسے ٹیم یہاں پہ انہیں اتارا جا رہا تھا یہاں پہ سارے لوگ کٹھے ہوئے تھے مردم شماری میں وینڈ میں بیٹھے تو اس کو ٹارگٹ کیا گیا اب یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ جو جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ اس بیدیاں روڈ مانا والا چوک میں کس راستے سے داخل ہوئے اسکیورٹی کے کیا معاملاتیں یہ تحقیقات ہوں گی تو چیزیں سامنے آگا بلکل زبیر ساجد اگر مردم شماری کی مردم شماری کی ٹیم کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ جو ملک دشمن اناثر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ مردم شماری کے عمل کو نقصان پہنچے اس وقت زبیر ساجد آپ ہمارے ساتھ ہی رہی گا وہاں سے آپ مزید انفرمیشن کلیکٹ کیجئے